بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجراکہ سبق نمبر دو کل کے سبق میں پہلے سبق کے اندر اسم فیل عرف کی بنیادی پہچان کا طریقہ کار سیکھا تھا تو آج اسم فیل عرف کی پہچان کچھ تفصیل کے ساتھ سیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سے چند کلمات کا کل اجرا ہو چکا تھا اج دوبارہ سے با حرف ہے حروف کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں مبانی یا معانی تو یہ حروف مبانی میں سے نہیں ہے بلکہ معانی میں سے ہے یہ حرف با کیونکہ مبانی تو علیف بات آسا روف تحجی پر مشتمل حروف کو مبانی کہا جاتا ہے جو علیف بات آسا روف تحجی ہوتے ہیں معانی وہ جن کا کوئی معنی ہوتا ہے من فی علا علاوہ وغیرہ تو یہ با معانی میں سے ہے معانی کے آگے دو قسمیں ہیں عاملہ اور غیر عاملہ یہ عاملہ میں سے ہے عاملہ کی آٹھ قسمیں ہیں عاملہ کی آٹھ قسمیں ہیں روف جارہ روف مشبہ بل فیل نالا حتی الہ تو یہ سترہ اپنے معاباد اسم کو جر دیتے ہیں تو یہ حروف کے اجراء کا طریقہ ہے کوئی بھی عرف آ جاتا ہے تو حرف کے اجراء کا طریقہ یہی ہوگا تو ایک پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ حروف عاملہ ہوں گے یا غیر عاملہ عاملہ کی آٹھ قسمیں ہیں اس کے علاوہ باقی جو تمام بچے ہیں وہ غیر عاملہ کہلائیں گے وہ آٹھ قسمیں جو عاملہ کی ہیں وہ یہی ہیں جو میں نے ذکر کر دی ہیں اس کے بعد آپ اسم کا اجراء کرنا چاہتے ہیں اور یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ جو اجراء ایک دفعہ کر لیا جائے اس کو دوبارہ سے اگلے سبق کے اندر ذکر کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ اسی کو ایک مرتبہ اتنا دہرائیں اتنا دہرائیں کہ وہ اتنا پختہ ہو جائے کہ جہاں بھی عرف آئے اسی طریقے کے مطابق عرف کا اجراء کیا جائے گا اور جہاں بھی اسم آئے گا تو اسی طریقے کے مطابق اس اسم کا اجراء کیا جائے گا سوائے اس کے کہ جب اسم کی نوئیت قسم چینج ہو جائے جب قسم چینج ہو جائے یعنی کہ مستر ہو گا یا جامد ہو گا یا مشتاق ہو گا تو مشتاق ہو گا تو آگے اس کی ساتھ قسمیں بنیں گی اسم فائل اسم افعول اسم تفصیل اسم اعاللہ صفت مشبہ کچھ اجراء میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے لیکن اتنی زیادہ بھی نہیں اسم کا اجراء تمام اسموں کی طرح ہوتا ہے علامات اسم میں سے علامت پہچان کر اسم بن گیا علامات اسم میں سے کوئی علامت اس میں پائی جائے گی تو چونکہ وہ اسم بن جائے گا اسم بننے کے بعد جب اسم بن چکا ہے اب اسم کی نوئیت تلاش کرنی ہے کہ وہ کونسا اسم ہے کونسا اسم ہے جامد ہے مستر ہے یا مشتاق ہے پھر جامد ہے تو پھر کونسا جامد ہے مستر ہے تو کونسا مستر ہے مشتاق ہے تو کونسا مشتاق ہے تو لفظ اسم جو ہے اس کا اجراء آج سیکھیں گے بس آج کے سبق میں اور پھر سبق کو جو ہے مکمل کر دیا جائے گا لفظ اسم با کے بعد جو آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لفظ اسم یہ لفظ ہے لفظ کی دو قسمیں ہیں بامانہ اور بیمانہ یہ بامانہ ہے بامانہ کی دو قسمیں ہیں مفرد اور مرکب یہ مفرد ہے مفرد اس اکیلے لفظ کو کہتے ہیں جو ایک معنہ کے لئے وضع کیا گیا ہو تو مفرد کی تین قسمیں ہیں اسم فیل حرف یہ ان میں سے اسم ہے اسم اس کو کہتے ہیں جو اپنے معنہ پر خود دلات کرتے ہیں اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا تو اسم کی بنیادی طور پر سات تقسیمات ہوتی ہیں سات تقسیمات ہوتی ہیں اور یہ اسم اس کی تعریف کے بعد اب اسم کی علامات کی طرف بھی آنا چاہئے کہ اس میں کون سی علامت ہے جس سے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ اسم ہے اس کے شروع میں ایک تو علامت یہ پائی جا رہی ہے کہ عرف جر داخل ہے جس پر عرف جر داخل ہو وہ اسم کہلاتا ہے دوسری علامت اس میں مضاف ہونا پائی جا رہی ہے مضاف ہونا بھی اسم کی علامات میں سے ہے اسم کی کون کون سی علامات ہے جن کے ذریعے سے اسم ہونا پہچانا جا سکتا ہے شروع میں علی فلام ہو تو اسم بن جاتا ہے شروع میں عرف جر ہو تو اسم بن جاتا ہے آخر میں تنوین لاحق ہو تو اسم بن جاتا ہے آخر میں تاعتنیز مترکہ مدورہ ہو جو رحمت ان کے آخر میں آ رہی ہے مسند علیہ ہو مضاف ہو اور موصوف ہو مصقر ہو منصوب ہو منادہ ہو تسنیہ ہو جمع ہو یہ سارے اسم کے خواہ سے اسم کی علامتیں ہیں بنیادی طور پر چھوٹی کتابوں میں یارہ بارہ دس لکھی جاتی ہیں جبکہ بڑی کتابوں میں پچیس چھبیس تائیس تاکہ لکھی جاتی ہیں جیسا کہ میں نے اپنی کتاب طریقہ تل اجراک کے اندر اسم کے علامات ستائیس ذکر کی ہیں ان میں سے کچھ میں ذکر کر بھی دیتا ہوں جو اسم کے خواہ سے اور علامات کتابوں میں ذکر کیے جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ وہ شروع میں علیف لام ہو حرف جار عرف این ادا تائم اترکہ مدبرہ یا نسب تنوین لاحق جو معنوی علامات جو ہیں اضافت مسند علیہ ہونا فائل ہونا مفہول ہونا محصوف ہونا ذلحال ہونا تمییز ہونا مستثناء ہونا منادہ ہونا معرفہ ہونا ناقراہ ہونا مذکر ہونا مونس ہونا تسنیہ ہونا جمع ہونا مستغر ہونا مکبر ہونا منصوب ہونا منصرف ہونا غیر منصرف ہونا یہ ساری کے ساری شیخ حدریس حسری حفظہ اللہ تعالی نے بھی اپنی کتاب سمرات النقیہ میں ذکر کی ہیں مختار انہ میں بارہن ذکر کی گئی ہیں چھوٹی کتاب میں علم انہ میں یارہن ذکر کی گئی ہیں شروع ابنیکیل میں یارہن ذکر کی گئی ہیں یا پانچ اس طرح یہ مختلف کتابوں کے اعتبار سے مختلف مصنفین نے چینج کی ہیں علامات تو علامات چینج ہوتی رہتی ہیں لفظ عسم جو ہے اس میں دو علامتیں اسم کی پائی جا رہی ہیں ایک تو عرف جر داخل ہے دوسرا یہ مضاف ہو رہا ہے لفظ عسم کا اشتقاق کیا ہے اس میں اختلاف ہے یعنی کہ آج لفظ عسم کا اجرا کرنا چاہتے ہیں تو کچھ تفصیل کے ساتھ کہ لفظ عسم اس میں دو علامتیں پائی جا رہی ہیں لفظ عسم کا اشتقاق کیا ہے یہ کس سے مشتق ہے اس کے بارے میں دو موقف ہیں بعض کہتے ہیں یہ سموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یہ بسریوں کی دلیل یہ ہے بسری اور بسری دو لوگتے ہیں بسریوں کی دلیل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں سمو ان سے مشتق ہے کہ اس کا معنی ہے الولو والی ارتفاع بلاندونا تو رفت بلندی جو ہے یہ اسم میں پائی جاتی ہے بلندی کی کئی وجوہات ہیں کہ اسم اپنی مدد مقابل قسمین حرف اور فیل سے بلاند ہے اور یہ کئی وجوہات کی منع پر بلاند ہے واضح ہے کہ ایک تو یہ مسند اور مسند اللہ دونوں بن سکتا ہے اسم مسند اور مسند اللہ دونوں بن سکتا ہے جبکہ فیل صرف مسند اور عرف کچھ بھی نہیں بنتا دو اسموں سے مل کر تو کلام بن جاتا ہے جبکہ دو فیلوں اور دو عرفوں سے مل کر کلام نہیں بنتا تیسرے نمبر پر اسم محتاج علیہ اور فیل محتاج بھی ہی یعنی بندے کا کام ہوتا ہے اور حرف دونوں کا محتاج بندہ ہوتا ہے چوتھے نمبر پر فیل اشتقاق میں اسم کا محتاج ہے اور حرف اپنے معنی پر دلالت کرنے میں دونوں کا محتاج ہے لہذا محتاج علیہ اونچہ اور بلند ہوتا ہے تو یہ بلندی کی وجوہات کی بنا پر راج موقف جو لگ رہا ہے وہ کوفیوں کا معلوم ہو رہا ہے کہ کوفی بسری بسریوں کا موقفی راج معلوم ہو رہا ہے کہ بسری کہتے ہیں کہ یہ سموب ان سے مشتق ہے اور کوفی کہتے ہیں یہ وسم ان سے مشتق ہے بنیادی طور پر بس یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا اشتقاق کے بارے میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ وسم ان سے مشتق ہے بعض کہتے ہیں یہ سموب ان سے مشتق ہے کوفیوں کا موقف ہے یہ وسم ان سے مشتق ہے بسریوں کا موقف ہے یہ سموب ان سے مشتق ہے سموب ان کا معنی بلندی ہے تو یہ بلندی کی کئی ایک وجوہات ہیں اسم کی اس لئے یہ سموب ان سے مشتق ہے علامات بھی ہو گئیں مشتق بھی منو بھی ہو گیا اشتقاق بھی معلوم ہو گیا اب یہ ہے اسم کی تقسیمات اسم کی تقسیمات جو ہیں وہ مختلف اعتبارات سے کی جاتی ہیں بعض اوقات اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اشتقاق وعد میں اشتقاق اعتبار سے اس کی تین قسمیں ہیں یعنی کہ سات تقسیمات اسم کی ہوتی ہیں بس نہو کے اندر اسم کی سات تقسیمات اور نہو سرف میں سب سے زیادہ مسئلہ نہو کے اندر تو اسم کا مسئلہ بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے جبکہ سرف کے اندر فیل کا مسئلہ بڑی تفصیل کے اندر کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے اسم کی ساتھ تقسیمات ہیں جس پہ نحو مشتمل ہوتی ہے اور آخر میں تھوڑا سا فیل کا ذکر کر کے اور عرف کا ذکر کر کے نحو کو ختم کر دیا جاتا ہے میں کسی سبق کے اندر انشاءاللہ نحو کا خلاصہ پیش کروں گا معلوم ہوگا کہ نحو جو ہے اسم کے بارے میں کتنی زیادہ بحث کرتی ہے بہت زیادہ بحث کرتی ہے جبکہ فیل اور عرف کے بارے میں آخر میں جا کر تھوڑی سی دو چار پیج کے اندر بات کر دی جاتی ہے تو نحو کا تعلق اسم کے ساتھ ہے تو نحو کی اسم کی ساتھ تقسیمات ہیں پہلے نمبر پر اشتقاق و ادمیشتقاق کے اعتبار سے جامد مصدر اور مشتق پھر آگے جامد مصدر اور مشتق کی آل آگے کچھ تفصیلات بھی ہیں جامد مصدر اور مشتق کی اقسام بھی ہیں اسی طرح دوسری تقسیم جنس کے اعتبار سے مذکر اور مونس پھر آگے مونس کی تقسیمات ہیں پھر آگے تداد کے اعتبار سے واحد تسنیہ جمع پھر آگے تسنیہ جمع کی تقسیمات ہیں مختلف اسی طرح جو ہے اسم کی تقسیم معرفہ اور نقرہ کے اعتبار سے تعریف و تنکیر کے اعتبار سے معرفہ اور نقرہ اسی طرح انصراف و عدم انصراف کے اعتبار سے منصرف و غیر منصرف اسی طرح اقسام عراب کے اعتبار سے یہ تقسیمات ہیں اسم کی تو پھر آگے آخر میں جا کر جو اسم کی باس آتی ہے وہ ہوتی ہے عامل اور غیر عامل ہونے کے اعتبار سے یعنی عامل اور معمول کے اعتبار سے کہ ایک قسم عامل آ جاتا ہے تو اس کا عامل کون کون سے ہیں عسم پھر آگے ان کا معمول بنتا ہے عامل پہلے آ جائے گا تو اس کے بعد معمول آئے گا تو یہ عسم کے اجراع کا طریقہ کار ہے جس کو ہم کل کے سبق میں مزید آگے بڑھائیں گے کہ عسم کا اجراع کا طریقہ کار جو ہے وہ ان سات تقسیموں میں ہوتا ہے پھر سات تقسیموں کی آگے تفصیل انشاءاللہ کل کے سبق میں بیان کی جائے گی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ